السلام علیکم ناظرین امیدہ بلو خیلیت سے ہوں گے پاکستان تحریکن صاحب اپنی جس انتشار کی سیاست کو آگے لے کر بڑھ رہی ہے اب وہ اتنی کرسٹل کلیر ہو گئی ہے کہ اب ریاست کو اپنا لیتر پورے طریقے سے اتار کے وہ ٹھکائی کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ایک چور کی ایک دکیت کی اور ایک دہشتگرد کی کی جاتی ہے اس وقت رائٹ نو پر ایک دہشتگردی پر اتری ہوئی ہے اور قومی سلامتی کو پاکستان تحریکن صاحب نے لیٹرلی خطرے میں ڈال دیا ابھی جو چیزیں میں آپ کے سنے رکھنے لگوں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے کہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری ٹھہر گئی ہے ابھی تھوڑی در پہلے عظمہ بخاری کے گھر میں آگ لگی ہے ایک ہیلیکوپٹر مار گرائے گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریکن صاحب کے جو انتشاری ٹولے جنہیں ٹرینڈ مجاہد گیتے ہیں اس حوالے سے ایک ایسی ٹویٹ آئی ہے جو میں آپ کے سنے رکھوں گا تو آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ ہمارے سیکیریٹی دارے اس وقت کیوں اتنے حرکت میں ہیں ہمارے اس وقت پنڈی کے اندر فوج کو کیوں ہائلرٹ کیا گیا ہے اور رینجز کی چھے کمپنیز کے علاوہ تین کمپنیز میرے ذرائع کے مطابق انہیں کیوں سٹینڈ بائی کیا گیا ہے تو یہ بڑا زبردست معاملہ ہے اور علی امین گنڈا پور جس لیول پر نکل کر جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز پھیلا رہے ہیں یہ کس طریقے سے ان کے پٹھے پڑھنے والی ہیں ایک کیسے وقت میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جب خیبر پختون خواہ کے اندر عمران خان کے خلاف شدید احتجاج ہو رہا ہے اگین ایڈیٹی زادی گال کڈی جا رہی ہے عمران خان نے علی امین گنڈا پوری تو اٹھے سوچ گئی ہے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ خیبر پختون خواہ کے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف شدید احتجاج برکورر یہ باہر نکل رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے آج اس ساری سورہ کرنے پر میں نے آپ سے بات کرنے لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ایک اتنا بڑا معاملہ اور واقعہ ہوا ہے دنیا ایک نئی جنگ میں داخل ہو رہی ہے اور نئی جنگ میں داخل ہو رہی ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا ان کے جو جھر پسند ہیں وہ یہ کر رہے ہیں حسن نصر اللہ ان کے بارے میں جو اطلاعات آئی ہے کنفرمیشن ہوگے کہ وہ شہید ہو چکے بھائی اس وقت اسرائیل فلسطین سے نکل کر لیبنان پر باقاعدہ اپنی جنگ مسلط کر چکا ہے جنگ پھیلتے ہوئے لبنان جمن تک پہنچ چکی ہے ایران کے اندر حلاجیہ کے جو خامنائے ان کے سپریم کمانڈر ہیں انہیں انڈرگراؤنڈ کر دیا گیا وہ نامالوں کام پر منتقل ہو گئے ہیں اور اس وقت حالت یہاں پر یہ ہے کہ تابت طور مسلسل اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے کیے جا رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ پوری طریقے سے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور اس صورتحال میں حسن نصر اللہ جو کہ حزباللہ کے سربراہ ہیں ان کا شہید ہونا ان کا مارا جانا یہ ایک انتہائی خوفناک بات ہے اسماعیل حانیہ کے بعد یہ دوسری بڑی شہادت ہے جو کہ اس وقت امت مسلمہ فیس کر رہی ہے اور یہ ایک شہادت نہیں محض ایک کھلنم کھلائے لانے جنگ ہے جس کے بعد اب دیکھیں باری باری سارے ممالک بیچ میں آئیں گے اتنے ہیوی لیول پر جا کر یہ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ شرپسند ٹولا پوریٹکس کی آر میں پاکستان میں کھروار کرنا چاہ رہا ہے موجودہ حالات میں آپ ذرا اس تھوڑا سا اندازہ لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کس لیول پر جا کر اس دنیا اور امت مسلمہ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو در حقیقہ یہ صرف پاکستان کو نہیں امت مسلمہ کو ڈیمیج کرنے کی وہ جنگ ہے جو کہ مسلط کی ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان پر اور ان کے ہینڈلز نے پاکستان تحریک انصاف کو آگے کیا ہوا ہے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرے کل بہت بڑا دن تھا اقوام متحدہ میں پاکستان نے واک اوٹ کیا اسرائیل کا شیواز شریف صاحب نے بہت زبردست تقریر کی اور پورے فلسطین حالانکہ وہ لہو لہان ہے فلسطین اس کے باوجود باہت جشن منایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنا سٹینڈ اپ اپنا پوزیشن کلیر کی ہے اسرائیل میں موت پڑی ہوئی ہے وجودہ حالات میں پاکستان عالمی دنیا کے لیے امت مسلمہ کے لیے بہت 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 امپورٹنٹ ہے فلسطین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور جو عالمی منظرنامہ بن رہا ہے پاکستان کو خاص طور پر انٹرنیشنل کوفتیں انگیز رکھنے کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کو استعمال کر رہی ہے یہاں پاکستان اگر تھوڑا سا بھی سٹیبل ہوتا ہے تو دیفنیٹلی اس کی سٹیبلیٹی امپیکٹ کرے گی پوری امت مسلمہ پر اور دنیا کے ورڈ جیوگریافکل یا جو انٹرنیشنل ایک سنیریو پولٹیکل بن رہا ہے اس پر تو اسے ایک براڈر ایسپیکٹ پر سمجھتے ہوئے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جنگ ہو رہی ہے اس پر صرف پاکستان نہیں لڑا پاکستان کے ساتھ جہاں پاکستان کے انٹی دشمن موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف تحریک انصاف کو لانچ کر رہے ہیں تو وہیں پرو پاکستان اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل چائنہ سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوئے موجود ہے انہیں بھی معلوم ہیں کہ پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل ورڈ کلاس پولٹیکس کے لیے جو دنیا کے آگے جو منظر نامہ بن رہا ہے ایک عالمی جنگ کا ماحول جو بن رہا ہے اس میں پاکستان کی بڑی قلیدی حیثیت اور شخصیت ہے اور اسی ساری طورتحال میں ادھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو انتشاری جتھا ہے کس لیول پر جا کر آپ کو آپ کے دماغوں کو خراب کرتے ہوئے ڈس انفرمیشن پھلا رہا ہے آپ کے سامنے ایک اور تصویر رکھنا چاہوں گا جو کہ شیخ وقاس اکرم کی ہے شیخ وقاس اکرم اس سے پہلے پیپوس پارٹی میں تھا اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور سیکرٹری اطلاع ہے رعو فسن کی جگہ اس شخص کو سیکرٹری اطلاع مقرر کیا گیا ہے لیکن یہ وہ بدبخت بدترین طولہ اور بدترین لوگ ہیں جس نے اپنی ٹویٹر پر جو تصویر شیئر کی ہے وہ دیکھیں فری پاکستان اور نیچے لہو لہان ہاتھ ہے اور جو جھنڈا بنا ہوا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹچ کے ساتھ فلسطین کا ٹچ ہے یہ اتنے بدبودار غلیز لوگ ہیں جو فلسطین کے ایشو کو اپنے ساتھ جوڑے ہیں آج فلسطین کے اندر اندازہ لگے یہ پچاس ہزار کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں اور کیمہ زیادہ گوشت لوگ اٹھا کر دخناتے ہیں ہڈیوں کا چورا ہو جاتا ہے اور یہ یہ برینڈنگ کر رہے ہیں کہ جی ادھر فلسطین میں جو ہو رہا ہے ادھر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیے یہ کتنے بدبودار لوگ ہیں شیخ وقع کرم تمہیں شرم آنی چاہیے کہ آج اپنے ایک ازاد ملک اور ازاد ریاست کے اندر ایک پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہوئے تم اس طرح کی تصویر شیئر کرتے ہو اس سے زیادہ ان لوگوں کی بدبختی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے اندر اتنا زہر اور اتنی صفاقیت بھری ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان اور اس کا یہ جو ٹولہ ہے موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان کے اندر ایک خاص لیبل پر جا کر یہ انتشار پھیل آ رہا ہے اچھا اب آپ اندازہ لگائیں ایک اور خبر جو میں آپ کو دوں علی مین گنڈاپور کے حوالے سے علی مین گنڈاپور جو جناب اس وقت پنڈی فتح کرنے کے لئے نکلا ہوا ہے اچھا پنڈی فتح کرنے کے لئے نکلا تو زبان خلق کے نام سے ایک ٹویٹ آتی ہے اس ٹویٹ میں بتایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے پی کے کی طرف سے وزیرعالہ علی مین گنڈاپور کی قیادت میں رابل پنڈی آنے والے کافلوں کے بارے میں حساس اداروں کو مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ ان کی درجنوں گاڑیوں میں وزیرعالہ اور سبائی وزرعالہ کی سیکیورٹی کے نام پر بھاری تعداد میں جدید ترین اسلحہ موجود ہے اور اسی کافلے میں ٹی ٹی پی کے پندرہ سو کے قریب افغانی سفر کر رہے ہیں یہ زبان خلق کے نام سے ٹویٹ ہے سوشل میڈیا پر زیر گردشتہ اور میں یہ خاص طور پر آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑی ٹویٹ ہے اور اس ٹویٹ کی تصدیق کرنے کے لیے اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ حالات اور واقعات اور کڑی کو کڑی سے جوڑے تو آج پندی کے اندر رینجز کو تائنات کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ جناب واقعی معاملات کچھ حیثیں ہیں اور اب اس ٹویٹ کے بعد اور اگر اس طرح کے حالات اور اس طرح کی اطلاعات موجود ہیں تو پھر دیفینیٹلی آپ کی ریاست کے پاس اب جواز کوئی نہیں ہے کوئی حکمت عملی کوئی کسی چیز کوئی لٹرم بٹرم کوئی نہیں کوئی افرنٹ بٹ نہیں رہ گیا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اگر اس طرح کے حالات اور آپ یاد کیجئے جس طرح یہ معاملات ہیں اس کی تصدیق ایک اور کڑی سے کڑی ملانے سے بھی ہوتی ہے جب عمران خان کو لانچ کیا جا رہا تھا تب جرنل زہیر الاسلام نے ٹھیک ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا اس وقت کا وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر کو انڈر ڈاؤن کر دیا گیا تھا کیونکہ اطلاع پہنچ چکے تھی کہ جناب یہاں کوئی حملہ ہونے والا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر شرپسند ٹولے کو بیچ میں لاکر کھڑا کر دیا اور انہوں نے پوزیشنیں اپنی سنبھالی سیول کپڑوں میں تھے ان کو پیچھانے جا سکتا تھا اور انہیں اسلحہ فرام کرنے کے لیے دو گاڑیاں پکڑی گئیں فوج ہی نے پکڑی وہ گاڑیاں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج ہی نے انسٹیٹوشن اس میں تو انگان نہیں ہو سکتی تو ایک پرسنل کپیسٹی کے ساتھ شجاب پارشاہ نے عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا سوری شجاب پارشاہ نہیں زہیر الاسلام جرنل زہیر الاسلام کی میں بات کر رہا ہوں جرنل ریٹائر زہیر الاسلام نے عمران خان کو لیے یہاں تک جا کر گر کر جکر ریاست کی سیکیورٹی اور قومی سلامتی وہ خطرے میں ڈالتے ہوئے یہ کام کیا وہ ایک الیدہ بات ہے کہ بعد میں چونکہ وہ آڈیو پکڑی گئی اور آڈیو پکڑے جانے کے نتیجے میں پھر جو اس وقت کے آرمی چیف تھے رحیر شریف صاحب انہیں بتایا گیا اور انہوں نے ان کی چھٹی کرائی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے بدبودار قسم کے کریکٹرز ہیں یہ ٹول ہے جس کو چلتے چلتے پھر آپ دیکھیں کہ فیض حمید بھی آیا فیض حمید بھی بسیکلی یہ وہی سٹرکچر تھا جس کے تحت آئے اور آج اسی سٹرکچر کے تحت جو لوگ بیٹھے ہیں وہیں سارے پاکستان کی دشمنی میں یہ بسیکلی ان کو پاکستان کی سپاری دی ہوئی ہے اور اگر اس طرح کے حالات میں اگر پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے اندر اس طرح کے انتشاری موجود ہوں ایک صوبے کے اندر حکملانی کر رہے ہوں تو یہ کیا یہ ریاست پر سوال نہیں اٹھتا کیا ہمارے اداروں پر ہمارے حکومتوں پر سوال نہیں اٹھتا ہمارے اس نظام پر سوال نہیں اٹھتا تو آپ لوگ سب چکننے رہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ایک خاص طور پر ایک خاص پرپوگنڈے کے ساتھ یہ انتشار پھیلاتے ہوئے اپنے پرانی ویڈیوز کو بنا کر دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک ایسا چیرہ پوٹرے کر رہے ہیں اللہ پاکستان کے حال پر آئے ہیں ایک رسال شکو اجاز دید اللہ